ترپاٹھی صاحب ہیں یو ڈی آئی ٹی یدت یا ادت ہوتا ہوگا جہاں گیر پوری مجھے نہیں پتا حالانگے میں دیلی گیا ہوں دو بار گیا ہوں تو جہاں گیر پوری نیو دیلی ادت یو ڈی آئی ٹی ہے اگر ترپاٹھی ہوں جی سمجھ آگیا ان کا سوال یہ ہے کہ پاکستان اپنی ایٹمی صلائیت کو پاکستانی آبادی کی فلاح و بہبود کے لیے کیا استعمال کر سکتا ہے کیوں نہیں کر سکتا اور ایک بات اور میں عرض کر دوں یہ ٹیکنالوجی کو میں ہنڈر پسنٹ مادی عمل نہیں سمجھتا یہ ایک روحانی عمل ہے جیسے غالب نے کہا نا آتے ہیں غیب سے ہی مزامی خیال میں ہر خوبصورت خیال وہ چاہے سوشل سائنسز کے حوالے سے ہو یا پیو سائنسز کے حوالے سے یہ خالق و مالک و رازق کا کرم ہوتا ہے یہ اس کا رحم ہوتا ہے جو اس کے لیے سر پٹکتے ہیں وہ پھر کسی کو دان کر دیتا ہے ورنہ نیوٹن کے ایڈیسن کی طرح اس کی بھی دریافتیں ڈسکاوریز جو ہیں درجنوں بی سیوں سینکڑوں میں ہوتی نہیں ہوتا قدرت جس پہ کرم کرتی ہے اس کو یہ توفیق اور طاقت دیتی ہے کہ وہ اس کی کوئی پہلی بوجھ لیں سو پیو سائنسز سے لے کے یہ ٹکنالوجی کو میں روحانی عمل سمجھتا ہوں سائنسز ایک روحانی کام ہے ایک پاکیزہ آدمی کا کام ہے جو خالق و مالک کی مخلوق کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے اور تخلیق مطلب یہ تخلیق تخلیق کاریالہ تو اللہ پا خود تو جس کہوں اے کہاں دائمی ذرا جس کے قریب سے گزر جاتا ہے وہ تو اس کو تو دہبے ہیں مطلب میرے جیسے چپڑ گناتی میں کیا تخلیق کرنا ہے بھائی ٹکنالوجی اور یہ سائنس اور ٹکنالوجی میرے لیے یہ روحانی کام ہے یہ سپرچولزم کی ایک اور فارم ہے ایک اور شیپ ہے جو دنیا کو ریز شیپ کر رہی ہے ابھی شاید لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کس کس نے سر دھڑکی بازی نہیں لگائی کہ انسان جھوٹ نہ بولے کیا ہوا باز نہیں آئے اب سائنس ٹکنالوجی نے اس طرح کی چیزیں پیدا کر دی ہیں کہ جھوٹ پکڑا جاتا ہے کیا ہوا اب جب یہ بہت عام ہو جائے گا تو بچے بھی جھوٹ نہیں بول سکے گے وہ گھر میں آ جائیں گے وہ پرزے یا پرزے یا پرزے میں تو نالائک آدمی ہوں میرا سائنس کا بیکراؤنڈ آئی نہیں میں تو سپرچولزم کے علاوہ اگر کسی کی عزت کرتا ہوں ہوں سائنٹس کی کرتا ہوں ہم جائے دھکے کاتے پھرتے ہیں ہم تو بکت جائے کرنا ہیں دھرتی کا بوجھیں ہم لوگ تو وہ بڑھا وہ ہر کسی کو مل جاتا ہے یہ ایڈیسن کی معصومیت کو اس کی پکار کو اس کی منت کو اس کی ارتقاس کو یہ دان ملتا ہے اوپر سے کہ جا موچ کر تجھے ہم نے نواز دیا یہ جو غالب کا ہے یہ مصرہ معمولی بات نہیں ہے اس میں بہت بڑا میسج ہے آتے ہیں غیب سے ہی مضامی خیال میں پر یہ بات سو فیصد درست ہے ورنہ نیوٹن کے مدھو اس کی ڈسکوریز سو پچاس تو ہوتی ہیں وہ تو نہیں ہے جتنا ہے یہی حال اپنے انکل آئنسٹائن کا ہے ایڈیسن کو زیادہ نواز دیا گیا ہے یہ چلتا ہے ایسی طرح مجھے بتائیں آپ میرے پاس شیکسویر والی کریئیٹیوٹی کیونی ہے میرے پاس اس جیسا ایمیجنیشن کیونی ہے میرے پاس وہ گہرائی اور گیرائی وہ ڈیپت کیونی ہے شیکسویر کی چارٹانگی نہیں ہے بھئی جس کو ملنا ہوتا ہے اس کو مل جاتا ہے اس کو خوبصورت عالی عطم سوچ کریئیٹیوٹی اس کو رب العزت ادا کر دیتا ہے تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہر چیز کا بڑی گھزی پیٹی بات ہے ہم بچے تھے جب کالیج سکول میں ڈیپیٹس وغیرہ ہمیں یہ دلیل دی جاتی تھی کہ بھئی چاکو چھوڑا ڈیگر خنجر جو بھی کہلیں آپ وہ ڈاکو کے ہاتھ میں ہو تو اس کا استعمال آ رہا ہے وہی ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہو تو اس کا استعمال آ رہا ہے سو ٹیکنالوجی ہے آپ جیسے چاہو خرچ کر لو اس کو گالی دے نا میں تو ٹیکنالوجی کی بہت حضرت کرتا ہوں چونکہ ٹیکنالوجی کوئی اہم ہی جا گیا آپ شاپنگ مال سے لے سکتے ہو کہ جی مجھے کوئی نا تپسیاں ہیں یا بھائی جیسے کبھی گاروں میں یا جنگلوں میں جا گیا پلانا میڈیٹیٹ کرتے تھے لوگ تو یہ میڈیٹیشن کے جواب میں ذرت کرم کرتی ہے بھی ٹھیک کچھ حطا کر دیا کسی کو جن کی تلاش جھوٹی ہوتی ہے ان کو نصیب ہی نہیں ہوتا میں نے چائنیز کا ایک محابرہ پڑھا ہے ظاہرہ مجھے چائنیز نہیں آتی میں نے انگریزی میں پڑھا ہوگا وہ عجیب ہے وہ کہتے ہیں کہ آلہ علم کا دماغ سے کوئی تلق نہیں ہے یہ پاکیزہ دلوں پاکیزہ روحوں پہ نازل ہوتا ہے مجھے تو اس میں بڑی صداقت اور بڑی سچائی نظر آتی انٹے لے اٹک جاؤ بڑے ذہین ہیں بڑے گریڈز لیے ساری زندگی بڑے ٹاپ کی ہے بڑے ٹاپر ہیں متیجہ کچھ بھی دے نہیں گئے بنینوں انسان کو تو یہ آلہ جانے بہتر تو ظاہر ہے وہی جانتا ہے مجھے نہیں پتا کہ کتنا میڈیٹیٹ کرتے ہیں کتنی جان مارتے ہیں کتنا اپنا آپ سپرد کر دیتے ہیں ایک خاص عمل میں ایک خاص چیز کی تلاش میں پھر ان پہ کرم ہوتا ہے تو اور ٹکنالوجی کو میں ہے تو بہت تعظیم دیتا ہوں بہت عزت کرتا ہوں ٹکنالوجی کی اب اس کا استعمال آپ نے اگر بھونڈا کرنا ہے تو تو کسی چیز کا بھی کر لو انسانی تاریخ میں جتنا ایکسپلائٹ مذہب کو کیا گیا ہے ایڈم بام تو استعمال ہی دو دفعہ ہوئے ہیں اتنا ممتب کو حرام مچا ہوا ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں دو شہروں پہ استعمال ہوا ہے لیکن مذہب کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں جتنا بنین و انسان کا ایک جملہ ہے موسٹ پرابلی لینن کا پریچر آف ہی بری ریلیجن از اروگ تو جتنا خون بہا جتنا ظلم جتنی زیادتی جتنے قبضے ناجائز وہ اب آپ کشمیر کی بات دیکھ لیں مذہب کے کسی مت کے اس کے نام پہ ہوئے ہیں مذہب کے نام پہ سب سے زیادہ ایکسپلائٹیشن ہوئی ہیں تو اس لیے بہرحال ٹیکنالوجی کا جی میں تو بہت حزت کرتا ہوں موسیقی موسیقی